بسم اللہ الرحمن الرحیم خابینہ ڈویجن نے نئے وزرہ کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا آگاہ حسن بلوچ کو وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی اور عبدالرحمن کانجو کو وزیر مملکت داخلہ کا کلمدان سوپا گیا چہدری سالے جاویر تکی اور ہاشی مورنگزیب کو کلمدان نہ ملا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس کو کام کرنے سے روک دیا گیا محکمہ قانون اور پارلیمانی امور نے مراسلہ جاری کر دیا اور کہا جب تک گورنر نہیں ہٹاتے کام سے نہیں روکیں گے ہیڈلین صاحب نے جانی یہاں آپ کو خبر دیں کراچی تھانہ سہراب گھوٹ کی حدود سوپر ہائیوے کباب جی ریسٹورن کے قریب ڈکیٹی مزاہمت کے دوران تیز رفتار کار نے ڈاکووں کو رون ڈالا جس کے پاس دو ڈاکو ہلاک ہو گئے ریسکیو ذرائی کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے ڈاکووں کی شناکت ایوب ورد نامعلوم عمر 18 سال زاہد ورد نامعلوم عمر 22 سال کے نام سے ہوئی ریسکیو ذرائی نے بتایا کہ دونوں ملزمان کی لاشیں اب آسی شہید ہسپتال مندقل کر دی گئیں خانواہن شہر آوت پور محلہ کے رہائشی ایک غریب محنت کشمہ ستور شمشیر احمد قریشی مہاجر کے گھر کو اچانک آگ لگ گئی آگ لگنے کے باعث گھر میں پڑا سامان جس میں کپڑے بستر اناج برتن و دیگر قیمتی سامان جل کر خاکسر ہو گیا جبکہ آگ پر اپنی مدد آپ کے تحت قابو پا لیا گیا دوسرے جانے بتایا جا رہا ہے کہ آگ گھر کی کمرے میں پڑی بیٹری کے کرنٹ سے لگی جس سے آگ نے متاثرہ شخص کے گھر کو دیکھتے ہی دیکھتے اپنے لپیٹ میں لے لیا آخر مخبر شامل کرتے ہیں شیخ اپورا سے شیخ اپورا کے ڈی ایچ کیو ہسپتال میں کلم خائب قانونی ایمبولنس اسٹینڈ مافیا دور دراز سے آنے والے مریضوں کو مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف مزید تفصیلہ چانتے ہیں ہمارے نمائندے سجاد رانہ سے جی بلکل یہاں ہم بات کرتے ہیں یہ ایمبولنس مافیا ٹراما سینٹر کے بلکل سامنے آپس میں مکمکہ کرتے ہیں اور باری باری مریض اور ڈیٹ باڈیز کو شفٹ کرتے ہیں ایرانگی کی بات یہ ہے کہ ان کا آپس میں اکٹ اتنا مضبوط ہے کہ جس کی ایمبولنس کی باری ہوتی ہے وہ اپنی مرضی کے پیسے پٹورتا ہے جبکہ باقی ایمبولنس والے اس کے پیچھے لبا کہتے ہوئے اس ریٹ پر قائم رہتے ہیں اب یہ بات بھی یہاں قابل ذکر ہے کہ ایمبولنس والے کس طرح اپنے گہا کا انتظار کرتے ہیں یا تو کوئی خدانہ خاصتہ ڈیٹ باڈی آ جائے یا پھر کسی کو ڈی ایچ کیو ہسپتال میں جواب ہو جائے تا کہ یہ مریض کو لاہور ریفر کرے اور ان کی آپس کی مرضی کے پیسے مل جائیں شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈپٹی کمیشنر صاحب اس طرح فوری نوٹس لیں ایون ٹی وی سے فلوق اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی ایون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر